نموسکار میں محلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی چیز پر جس کا انتظار سب کو ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ آ گئی ہے کچھ کے ہاتھ آنی ہے میں بات کر رہا ہوں 5G کی اور 5G اب سال بدل رہا ہے 2023 میں ہر حال میں زیادہ تر لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا ہوگا 5G اور اس کی تیاری کہاں ہو رہی ہے وہ تیاری کر رہے ہیں ٹیلی کوم آپریٹر 5G کو لے کے جیو کے کتنے پلانز ہیں کیا یوجنائے ہیں یہ تو آپ سن چکے ہیں ان کی انویل جنرل میٹنگ میں زبردست پریزنٹیشن ہوا تھا اور اب بھارتی ایٹیل کی طرف سے بھی خبر آ رہی ہے حالانکہ سوتروں کے حساب سے ہے ان کے کچھ ادھکاریوں نے نام بتائے بینا یہ بات کہی ہے کہ وہ بھی بڑی زبردست تیاری کر رہا ہے اور تیاری کیا کر رہا ہے کہ 27-28 ہزار کروڑ روپیہ لگانے جا رہے ہیں وہ اپنے ٹیلی کوم نیٹورک پر خاص طور پر اس لیے کیونکہ 5G کی تیاری تیز کرنی ہے رول آوٹ تیز کرنا ہے اور ان کا جو کپیٹل ایکسپینڈیچر ہے کپیٹل ایکسپینڈیچر سمجھ لیجیے کہ مرشینری اگرہ پر جو خرچ ہوتا ہے جو فکسٹ ایسیٹس ہوتے ہیں کمپنی کے اس پر جو پیسہ لگتا ہے اس کو کپیٹل ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے دس سے پندرہ پرسنٹ بڑھ جائے گا اور حالانکہ وہ پچھلے تین سالوں سے خرچہ کر رہی ہے لگاتا ہے لیکن اس سال وہ بڑھ سکتا ہے اور وہ ستہ ستہ ہزار کروڑ روپے ہو جائے گا ہے اسی وجہ سے کیونکہ 5G کا رول آوٹ تیز کرنا ہے کیونکہ رول آوٹ تیز نہیں کریں گے تو مشکل ہوگی ٹیلی کوم کی مارکٹ بہت مشکل مارکٹ ہے کسٹمر کو دو جگہ وہ جاتا ہے اور سگنل نہیں ملتے ہیں تو وہ فون کرتا ہے کہ بھائی پورٹ کر دو وہ والا نیٹورک لے لو جس کا یہاں سگنل آتا ہے اور اب 5G میں اور کانٹیس بڑھے گا کیونکہ 5G کے ساتھ ہونا کیا ہے کہ سویدہیں بڑھنی ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سپیٹ بڑھ جانی چاہیے اس کی کوالٹی اچھی ہو جانی چاہیے اور اس کے لیے لوگ پیسہ خرچہ کرنے کو تیار ہیں لیکن ساتھ میں ایک پینچ آ گیا اور یہ ایر ٹیل کی جو بات ہے ان کے افسر کی اس میں خاص بات سننے والی دھیان دینے والی یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خرچہ ضرور بڑھا رہے ہیں لیکن ہم 5G کے لیے کوئی پریمیم ریٹ لانے کی نہیں سوچ رہے ہیں کمپنی کی کوئی یوجنا نہیں ہے کہ 5G سبسکرائبر سے زیادہ پیسہ لیا جائے اور وجہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ تمام ملکوں میں جہاں یہ ٹرائی کیا گیا ہے کہ 5G آیا اور 5G کے لیے ریٹ بڑھائے گئے تو وہ چلا نہیں ہے گراہ پسند نہیں کرتے ہیں کمپنی کو مشکل ہو جاتی ہے اب یہ کتنی مشکل ہو جائے گی بھارت میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن وجہ کیا ہے بھارت میں آپ دیکھئے دھیرے دھیرے ہو رہا ہے کہ چھوٹی کمپنیاں مارکٹ سے باہر ہو گئی ہیں کول ملا کہ تین کمپنیاں بچی ہیں بازار میں اور ان میں بھی ایک بی ایس ایل ہے اس کا حال اب بی ایس ایل اس وقت 4G میں انویس کر رہا ہے جس وقت جو بازار کے بڑے پلیئر ہیں ایرٹل اور جیو وہ 5G میں دم لگا رہے ہیں اس وقت بی ایس ایل 4G میں انویس کر رہا ہے گوڑا فون آئیڈیا ہے ابھی کمپنی ہے کہہ بھی رہی ہے کہ ہم 5G ریڈی ہو رہے ہیں 5G نیٹورک لا رہے ہیں لیکن ان کی بڑی مجبوریاں ہیں بہت کرجہ پر لگا ہوا ہے اور اس کو اس بوجھ کو اتارنا ان کے لیے بڑی آسان رہ نہیں ہے تو وہاں جب تک کوئی ایک بڑا وائٹ نائٹ نہیں آ جاتا ہے کوئی ایک ایسا آدمی جس کی جب میں بہت پیسہ ہو کوئی ایسی پارٹی وہ آ جائے اور اس کمپنی وہ انویس کر دے تب تک وہاں مشکل ہے تو جیو یعنی ریلائنس انڈسٹری اور سامنے بھارتی ایرٹیل ان دونوں کا بڑا مقابلہ ہے اس میں اگر ایرٹیل کہہ رہا ہے کہ ہم 5G کے لیے الگ سچارج نہیں کریں گے یعنی ریٹ نہیں بڑھائیں گے تو یہ بڑی زبردست بات ہے کیونکہ ایرٹیل ابھی بہت جگہ قریب سواتین ہزار بیس ٹیشن وہ لگا چکا ہے دیش بھر میں 5G کے پچھلے مہینے تک کی جو ریپورٹ سرکاری ریپورٹ ہے اس کے حساب سے تو وہ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ جو موبائل سرویسز کے ریٹس ہیں وہ اوپر جائیں گے اس کے آثار ہیں اور اگر آپ پوست پیڈ کنیکشن آپ کے پاس ہے یعنی آپ بل بڑھتے ہیں تو شاید آپ کو پتا نہ چل رہا ہو اور وہ بھی اگر آپ نے اوٹر ڈیویٹ لگا رکھا ہے کہ اپنے آپ آپ کے ایکاؤنٹ سے پیسہ چلا جائے تو معلوم نہیں پڑتا ہوگا لیکن جو پری پیڈ والے سبسکرائبر ہیں خاص طور پر جو لوگ منیمم والا پلان لیتے ہیں ان سب کو یہ خبر بازار میں ہے کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں ریٹ بڑھ رہے ہیں ابھی بھارتی ایرٹیل نے ہی جو ان کا سب سے چھوٹا ریچارج پلان تھا 28 دن والا اس کا ریٹ انہوں نے ہریانہ اور اڈیشا سرکل میں 57% بڑھا کر 155 روپے کر دیا ہے ان کا ابھی تک کا منیمم ریچارج پلان تھا 99 روپے کا جس میں 200 ایم بی ڈیٹا ملتا تھا اور دھائی پیسے پر سیکنڈ کے ریٹ پر کول ہوتی تھی وہ پلان انہوں نے بند کر دیا ہے اور یہ حال دوسری کمپنیوں کا بھی ہے جس کا بھی جس کے پاس پریپیڈ کارڈ ہے ان سب گراہکوں سے آپ پتہ کریے وہاں سے خبر آ رہی ہیں کہ ریٹ بڑھ رہا ہے ساتھ میں ہے کہ ڈیٹا بڑھا دیا ہے ایسا ابھی جس پلان میں ان کو 200 ایم بی ڈیٹا ملتا تھا اس کی جگہ اب 1 جی بی ڈیٹا والا پلان آ گیا ہے ساتھ میں اس ایم ایس بھی ہو رہے ہیں لیکن ریٹ بڑھا ہوا ہے یعنی آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کو بہت ضرورت نہیں ہے صرف منیمم والا پلان لے لیں تو وہاں یہ سمجھ سے آ رہی ہے تو نیچے کے سطر پہ تو دام بڑھ رہے ہیں لیکن جو لوگ موٹا پیسہ خرچہ کرتے ہیں جن لوگوں کو تگری سویدائیں چاہیے ان کے لیے یہ خبر شاید اچھی ہے ان کو اس میں یہ راحت فلحال مل سکتی ہے کہ صرف 5 جی کے نام پر آپ کا ریٹ بڑھنے نہیں جا رہا ہے حالانکہ کمپنیوں کو یہ امید ہے کہ ان کا جو آرپو ہے ٹیلیکوم میں آرپو بڑی ایمپورٹن چیز ہے ایوریج ریونیو پر یوزر یعنی کل سارے جو آپ کی جو کل کمائی ہے کمپنی کے ہو رہی ہے ریونیو اس کے آمدنی آ رہی ہے اور کل اس کے جو گرہک ہیں ان سے جب وہ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک یوزر پر کتنا پیسہ کمپنی کے پاس آ رہا ہے یہ آنکڑا ہوتا ہے آرپو اور یہ ہو گیا ہے اس سال جولائی سے ستمبر کے بیچ کا جو کوٹر تھا اس میں یہ ایک سو نبی روپے ایوریج آیا ہے بھارت کا جبکہ پچھلے سال اسی سمیہ پر یہ ایک سو تیرپن روپے تھا ظاہر ہے کہ جو لوگ اچھی سرویس لے رہے ہیں ان کو اس کا پیسہ چکانا پڑ رہا ہے لیکن فیلحال یہ ایک راحت کا سنکیت ایرٹیل کی طرف سے آ رہا ہے زبردست انویسمنٹ وغیرہ کرنے کے بعد بھی کہ ہم صرف فائیو جی کے نام پہ پیسہ نہیں بڑھانے جا رہے ہیں حالانکہ اس سے بہت آشوست ہونے کیا شکتہ نہیں ہے کیونکہ کھرچہ بڑھے گا تو کمپنی اس کی وصولی کرے گی یہاں سے کرے گی تو یا وہاں سے کرے گی آج کرے گی یا کل کرے گی یہ سوال ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو فائیو جی ریٹوائی کا انتظار ہے تو اب شاید وہ انتظار آپ کا بالکل ختم ہونے کے نجدیک ہے بہت سے لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہے فائیو جی سرویس اور باقی جو بچے ہیں ان کے پاس اب اس سال پہنچ جائے گی اس کی پوری امید کرنی چاہیے بیزرڈہ میں آج اتنا ہی اب اجاز دیجئے دھنیواد نمسکار موسیقی